سب سے پہلا پنہ کھولتے ہیں اور یہ پہلا پنہ آپ سے اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مدھے پردیش کی شہست سے جڑی بہت بڑی خبر ہے جی ہاں مدھے پردیش کی راجنیتی سے جڑی یہ بہت بڑی خبر آپ سے ہم سے کہہ رہی ہے کہ ایک لاکھ کانگریسی تھامیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تو بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک لاکھ کانگریسی بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھامیں گے اور یہ گھٹنا کرم گھٹے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے ستھاپنا دیوست 6 اپریل کو میگا جوائننگ لاکھوں کانگریس کارکرتاؤں کو بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرانے کا شامل کرانے کا پلان ہے بوث بوث پر کانگریس کارکرتاؤں تھامیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن جوائننگ ٹولی کے سہیوں جک ڈاکٹر نروتم مشرا پورو کیبینٹ منتری سینئر لیڈر کا دعویٰ ہے کہ کانگریس میں بھگدل مچی ہوئی ہے اور اسی بھگدل کی وجہ سے ایک لاکھ کانگریسی ایک طرح سے کیا مانے کی شرن لے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نروتم مشرا جی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کانگریس ڈھوپتا ہوا جہاز ہے آپ کو یاد ہوگا اس کے پہلے گوپال بھارگاو نے کہا تھا کہ بیر ہلانے پر جیسے پکے ہوئے بیر ٹپکتے ہیں ایسے کانگریسی ٹپک رہے ہیں پھر اس کے بعد ہوا کہ کچرا ہیں کانگریسی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں سر یہ بی جے پی کانگریس کے بیچ جبانی زنگ جو تھی اس میں یہ کہانی سامنے آئی گیلا کچرا سوکھا کچرا میڈیکل ویس یہاں تک بات پہنچ گئی لیکن اب ایک لاکھ کانگریسی بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کریں گے کیا کچھ کہہ رہے ہیں نروتم مشرا سن لیجے تمہارے ساتھ پور بکرہ منتری نروتہ مشرا سن لیجے سے بات کریں گے سر ستھاپنا دیوس چھے اپریل بہت خاص دن اور خاص تیاریاں لاکھوں کی سنکھا میں کاری کرتا جوائن کرنے والے ہیں سر بھارتی جنتہ باتی ہمارے پردیس عدیش بیڈی شرمہ جی اور مانی مکہ منتری مہونی آدب جی نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہر بوتھ پر جوائننگ ہوگی اور ہم لکش اس کا ایک لاکھ کے آس پاس کا رکھا ہے پرتیک بوتھ پر جوائننگ کا اور میں مانتا ہوں کہ سب سے بڑی جوائننگ ہندوستان کی مدی پردیس میں چھتاری کو ہوگی سر کئی بڑے چہرے شامل ہو چکے ہیں کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میں اب کئی اور بڑے چہرے ہیں جن کے نام ہیں اور کتنی لاکھوں کی سنکھیں تو نہیں بتاؤں گا پر اور بھی بہت بڑے چہرے ہیں جو آپ کو جلدی دکھائی دیں گے کانگریس میں لگ بک بھگدل کے حالات ہیں اور بھگدل کے حالات ہونے کے قارن سے آج کانگریس لگ بک دوپتا جہاج ہو گئی ہے ہر ایک ایک جگہوں پر جلے اس طرح پر یہ کارکرم ہوگا اور بڑے اس طرح پر جوائننگ ہوں گی بوت اس طرح پر ہوگا ہے بوت اس طرح پر کارکرم ہوگا اور اس لیے اس کارکرم کو کافی گمبیرتا سے ہماری پسنگٹر نے لیا ہے کانگریس کو پھر بڑا جھٹکہ لگنے جا رہے ہیں وہ ایک بچپن میں کتاب پڑھائی جاتی تھی اس میں ایک سی بھگدل مچی اکھاڑے میں راہل بابا کے باڑے میں ایک بار اور میں نے کہا تھا کہ بھگدل راہل جی سے کہ بھگدل کا مجھا لیجیے اپنے ہی دیس میں کچھ دن تو گجاریے مدی پردیس میں سب سے کانگریس پوری بے فکر نظر آرہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آہ وشواس گھاتی ہیں وہ جا رہے ہیں ان کو جانے بھی جائیں ایسے کر کر کی تو پوری پارٹی ختم کر لیے ان لوگوں نے ایسے بول بول کی آپ ان کے اگر پچھلی چناؤں کے چناؤں کے بیان نکال کے ایک بار کوئی چلا دوگے تو آپ کے لیے یہ حاصل کے بے سے بن جائیں گے اگر کسی نے چلا دیئے تو کوئی نہیں چلائے گا تو ہم پوسیس کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ پور منتری نروتہ مشرا ہے جن کا یہی کہنا ہے کہ کانگریس میں بھگدل مچی ہوئی ہے اور کانگریس اس وقت ڈوبتا ہوا جہاں چھے اور اب کچھ ایسے چہرے بھی جوائن کرنے والے ہیں بھارتی جندا پارٹی جو شاید چوکانے والے ہوں گے اور کانگریس کو اب بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے ویڈیو جنرلسٹ آشونی سنگھ کے ساتھ رنجنہ دوبے بانسن نیوز بھوپال